ہلو ورنیو واشنگ کلیپرا ویر بیک اگین اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو جو دکھانے والے ہیں وہ ہے ایکسٹریم لی انویٹر بہت نیا ہے انڈیا میں اس کا کلچر انفیٹ ابھی گروہ کر رہا ہے اور بتا دیں آپ کو کہ یہ جن سے ہم ملوانے جا رہے ہیں یہ ایکسپورٹ ہیں اس فیلڈ کے یہ کیونکہ بہت ہی باریکی اور بہت صفائی والا کام ہوتا ہے اس کے لیے ایکسپورٹ سے بات کرنا اس کے بارے میں ضروری ہے تو اس کو ختم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم بتائیں گے کچھ ایسے پروڈکٹ جو آپ کی کنونشنل ہوم ڈیکور یا ہوم ڈیزائن یا انٹیئر ڈیزائن کے میٹس کو یعنی کی جو پرانی سوچے اس میں بدلاؤ لائیں گے کچھ ایسے چیزیں ہیں جو بہت انویٹیو ہیں ایکسٹریم لی بیوریفور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں وہ بہت ٹکاؤ ہیں لیکن ایک ایسے انسان سے بھی ملوائیں گے جو اس کی ایکسپورٹ ہے کونکہ اس کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے سو لیکس بگین اس ویڈیو سسپینس ہے آپ خود دیکھئے and کمن سیکشن میں مجھے ضرور بطائیے آپ کو کسا لگا آپ کو کیا لگتا ہے اس پرڈکٹ کے بارے میں and if you have any qures you can always call them otherwise you can write in the comment section let's begin the video now hello friends میرا نام یوش پتیل ہے I specialize in making epoxy resin furniture آپ ہمارے outlet کو visit کر سکتے ہیں at Ketanagar Timber Market New Delhi اور آج ہم کچھ ریزن کی ٹیبلز آپ کو introduce کروائیں گے انٹرنیشنلی ریزن ٹیبلز آپ نے یوٹیوب کی ویڈیوز پر کافی دیکھی ہوں گی اور ہم انہی انٹرنیشنل سٹانڈرز کو فالو کرتے ہوئے کچھ ٹیبلز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ریزن ٹیبلز ہیں اور اس میں ہم نے اپنے کلاپ ٹاپ پر دیکھا ہوگا کہ کسی بھی space کی monotony کو break کرنے کے لیے ہمیں shapes کے ساتھ اور colors کے ساتھ experiment کرتے رہنا چاہیے اسی طرح ہم نے اس کے اندر جو shape ڈالی ہے وہ octagon کی shape ڈالی ہوئی ہے اس میں clear blue resin ہے اور آپ اس میں notice کریں گے zoom دروں wood کی beauty بہت اچھی طرح دیکھ رہی ہے دوسری بات کہ اس میں clarity ہے resin کے اندر جو نیچے کا floor ہے وہ بہت زیادہ clearly دیکھ رہا ہے تیسری بات کہ آپ اس کے اندر notice کریں گے کہ mirror gloss کیا ہوگا پوری table کے اوپر اور اس میں آپ کو buffing کے marks بھی نہیں دکھیں گے جو gold gold rings develop ہو جاتی ہیں وہ rings بھی آپ کو اس میں نہیں دکھتی ہیں اس کے آگے میں آپ کو ایک table دکھاتا ہوں یہ table جو ہے circle shape کے اندر ہے اور پچھلی table میں ہم نے clear blue ڈالا تھا اس کے اندر ہم نے solid black ڈالا ہے پچھلی table میں اور اس table میں یہ difference ہے کہ last table کے اندر پوری table کے اوپر polish کر رکھی تھی لیکن اس کے اندر سے resin کا part جو ہے وہ shiny ہے آپ نوٹس کریں گے کہ resin کا part ہے وہ shine کر رہا ہے ویراز on the wood کوئی بھی اس کے اوپر ایک matte finish سی ہو رکھی ہے مطلب یہ naturally depict کر رہا ہے wood کی بیوٹی کو اس کے اوپر ہم نے polish نہیں کی ہوئی بڑکی ایک organic layer ڈال رکھی ہے جو کی food grade کا ایک organic chemical ہوتا ہے آپ اس پہ نوٹس کریں گے کی سنس ہمارے ہمیں یہ سانٹی table کی طرح use کرنا ہے ڈائننگ table پر بھی یہ concept بہت زیادہ چلتا ہے بہت تو لوگوں کو ایک من میں ڈاؤٹ رہتا ہوگا کی اس کے اوپر کہیں پانی سے یا تیل کی داگ لگیں گے وہ absorb ہو جائے گا wood کے اندر وہ جائے گا نہیں جائے گا تو اس کے لیے جو ہم نے protection دے رکھے اس کا ایکسپریمنٹ میں آپ کو دکھا اس کے اوپر ہمیں پانی ڈالوں گا تو آپ نوٹس کرو گے کی wood جو ہے پانی کو absorb نہیں کر رہی zoom کرو بہراز اس کے اوپر یہ لگو یہ beads بن رہی ہے اس کے اوپر beads ہی بن رہی ہے مطلب پانی کو جو ہے wood کہیں پر بھی absorb نہیں کر رہی جیسے marble کے اوپر پانی رہ جاتا ہے اسی طرح اس کے اوپر بھی رہ گیا ہے اور اس پہ absorption نہیں ہو رہی ہے تو اس کا پر تیل کی داد گرے یا وینیگر گرے یا کچھ بھی ہو آپ normal کپڑے سے ساکھ کرو انفریکٹ ایک گھنٹے کے بااد بھی آپ ساکھ کریں گے تو بھی بہت easily پانی ڈالوں کے وہ نکل جائے گا اور اگر آگے بات کرتے ہیں تو یہ ہماری بہت ہی popular table ہے اس کو soccer table مولتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم نے wood use کر رکھی وہ بھی again cp tic narkot tic ki lakdi ہے اس پہ ہم نے shape ڈال رکھی ہیں یہ different different woods ہے football shape کے ہم نے ڈال رکھی ہے آپ اس میں notice کریں گے کہ اس میں ہم نے clear ڈال رکھا ہے اس کے اگر دکھاتا ہوں تو ایسے ہی لگے گا جیسے wood اور glass کو equally اس میں ہم نے align کر رکھا ہے ایک joint ہی کر رکھا ہے تو ایسے ہی لگے گا جیسے glass کے ساتھ wood کو attach رکھا رکھا اور یہ ایک دم plane ہے اگر ہم clarity کے اور آگے بات کرتے ہیں تو ہمارے resin جو ہے وہ بہت جیئر رہتا ہے اس کی clarity کو رکھیں گے پہلے ہم نے clear blue دکھایا پھر clear black دکھایا اب جو میں table آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ absolutely clear اس پہ ہم نے کچھ بھی مطلب کوئی کلر بگیر نہیں ڈال رہا ہے اگر water white آپ اس کا edge بھی ایسا دکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے 40 mm دکھاؤ اس کی clarity کو دکھاؤ تو اگر آپ اس پہ دکھو گے کہ کہ bubbles نہیں دکھ رہے ہیں zoom کر دکھو bubbles جو ہے کہ پر بھی نہیں دکھیں گے اس کے اندر ان فاکٹ میں نے کیوں اس کی clarity کو دکھانے کے لئے ہم نے کیا کیا کی ٹی ریزن اور وڈ کا ہم نے کام ڈکھایا اور ہم لائی ویج کے اندر بھی ڈیل کرتے ہیں کہ لائی ویج کا وڈ آج بہت پوپلر ہے پوری ٹیبل پیڑ پیڑ ہم نے ورٹیکل کاٹ کر اس کا پیس نکالا ٹرنک کا اس ہی کے لئے میں ایک ٹیبل بنائی گا اس پہ بہت بڑی کی تھی تو اس کو ہم نے ریزن کے ساتھ فیل کر دیا اور اس کو بہت اچھے سے ہم نے یہاں پہ شیپ کیا ہے کہ وہ سبمرج ہو گیا ہے وڈ کے ساتھ پتہ ہی ہی چل رہا کہ وہ وڈ کا پارٹ نہیں ہے although اس پہ ہم نے ریزن ڈال رکھا ہے اوپر سے ہم نے کوٹنگ کر رہا ہے کہ اگین میررر گلاوس ہے اس میں ہماری کوٹ کی جو پولیشنگ کی جو پولیٹی ہو اتنی ہائی ایڈ ہے کہ آپ کو بفنگ کے مارس بھی نہیں دیکھیں گے یہ سینج ڈیو ہم اپنی کلاپ کلاپ کی ویڈیوز میں فیوچر میں ڈائنگ ڈیوز کو بھی اور زیادہ کور کریں کیونکہ یہ جس ایک introductory ویڈیو ہے but still میں آپ کو ڈائنگ ڈیوز دکھا دیتا ہوں یہ ڈائنگ ڈیوز کا ڈاپ ہے یہ جو ہے پانچ فٹ پہ تین فٹ کا ایک ڈاپ ہے انفرشنیٹ لوگ ڈاون کی ویڈیوز ڈیوز 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 دو مرجی کسٹمایزیشن اگر آپ در اگر کو فٹ سٹیپ چھئیے تو ہم اس کو ڈیوز ڈیوز کر سکتے ہیں جیسے ایک آرکیڈک کی requirement تھی ڈیوز 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 هم نکی requirement ڈیوز برداؤ ملوید آج بھرم ڈیوز جو ہے وہ شائن کر رہا ہے تو یہ اس کی لک کیسے نکل کر آ رہی ہے کہ ہم نے ماربل کو جو ہے لکڑی کے ساتھ جو ہے کم مائن کر دیا لک ایسے نکل کر آ رہی ہے اس کی ہمیں تو آپ کچھ بھی کہیں گے ریکوائرمنٹس جیسی ہوگی ہم آپ کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ جو ہے کسٹمایزیشن کر سکتے ہیں ہم نے اور بھی کسٹمایزیشن کچھ کری دی جیسے کہ یہ کلوک بنائی دی ہم نے دیوالی کے گفت کے لیے میری ویڈنگ کے گفت کے لیے ہم نے کلوکڑ کری دی بہت اچھا ریسپانس رہا ہے ان کلوکڑ کا بھی کیونکہ ہر کلوکڑ جو ہوگی یا ہر ٹیبل جو ہوگی وہ یونیک رہے کیونکہ وڈ کے ناٹ بھی کوپیڈ وہ نیچرل بیوٹی ہے وہ تو ہر باری ڈیفرنٹ رہنا ہی رہنا ہے اس کے سوا ہم نے کچھ یہ اس طرح کی شوپیز کچھ فلاور واسس وغیرہ ڈیبلپ کرے تھے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی نیچرل بہت ہی بیوٹیفل گرینز کے ساتھ ہم نے یہ بھٹ ڈالی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے بلو این پرل وائٹ کا ایک کامبینیشن کے ساتھ ہم نے ڈال رکھا ہے تو جیسے بھی آپ کے ریکوائرمنٹس ہوگی ہم آپ کے ریکوائرمنٹس کے اقورڈنگ جو ہے بناتے رہیں گے اگر ہم اس کی پرائسنگ کی جو ہے اگر بات کریں تو پرائسنگ کے لیے جو ہے سینٹیٹیبلز وغیرہ ہے وہ 1500 سے لے کے 2000 روپیز پر سکوئر پیٹ تک بھیری کرتی ہے اور اس میں پلس مائنس ہو سکتا ہے depending upon the wood that you choose depending upon the finish that you use and depending upon the quantity as well اگر آپ چاہیے ایک چاہیے آپ کو تو آپ کو ایک بھی مل جائے گی آپ دس چاہتے ہیں تو دس مل جاتی ہے پین انیا ڈیلیوری ہے آپ لے لڈاک میں مانگے کیا آپ ساؤتھ انیا ہوں مانگے ایس ویس آپ کہیں پر بھی کہیں گے بہت ہی ایزیلی ہم ڈیولپ کر دیں گے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سینٹیٹیبل کی جو ریسٹیو بتا دی میں نے ڈائننگ ٹیبل کی بات کریں تو 2000 سے لے کر 3000 روپیز پر سکر فیٹ پر اس کی رینج جو ہے وہ ویری کرتی ہے اور اس میں جی ایسٹی یا کچھ special packaging requirements ہوگی تو وہ سب ایکسٹرا رہے گی thank you so much آپ claptop دیکھیں ہمارے future videos کے لیے ہم اور بھی آگے details کے اندر آپ کو جو ہیں videos آگے اور upload کرتے ہیں claptop پر thank you so much خیلی گیا خیلیگ聖ہ خیلیگ خیلیگ خیلید خیلیگ خیلیگ موسیقی